اردو کے معروف شاعر محسن بھوپالی کی آج تیسری برسی بنائی جا رہی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں شمیم جاوید کی یہ ریپورٹ محسن بھوپالی 29 اکتوبر 1932 کو بھوپال سے متصل زرہ ہوشنگ آباد کے قصبے سوہاد پور مدھیہ پردیش بھارت میں پیدا ہوئے اسلام عبد الرحمان اپنیدائی تعلیم بھوپالی سے حاصل کی 1947 میں ہجرت کر کے لارکانہ میں سکونہ تختیار کی آپ کے والد حاجی محمد عبد الرزا پوسٹ آفیس لارکانہ سے منسلک ہو گئے محسن بھوپالی نے 1951 میں گورنمنٹ ہائی سکول لارکانہ سے میٹریٹ 1954 گورنمنٹ کالیج لارکانہ سے انٹر سی سالہ ڈپلومان انجینئرنگ NAD گورنمنٹ کالیج کراچی 1957 سندھی زبان کا محکمہ جاتی امتیان 1969 بی اے جامعہ کراچی 1984 ایم اے اردو دوسری پوزیشن جامعہ کراچی سے 1989 ایم اے صحافت پریویس 1987 میں کیا لارکانہ میں دوران قیام شیر گوئی کا آغاز ہوا اپڑا میں سیماب اکبر آبادی کے شاگر سہبہ مطرابی سے اصلاح لیتے رہے پھر ترقی پسند شورہ کے کلام سے اثر لینا شروع کیا رفتہ رفتہ اپنی ایک جو داگانہ راہ تراشلی پتانیگاری اور نظمانے کی صرف میں اپنے دور کے سیاسی معاشرتی اور تیزیبی مسائل کو موضوع بنایا اور تنسکی کارٹ سے اس کا حل بھی بتایا نظمانے تو خاص ان کی ایجاد ہے ہر نظمانے میں ایک مکمل کانی نظر آتی ہے گویا مختصر افسانے کو شیر کا روب دے دیا ہے آپ کے شیری مجموعے اور اتصانی کچھ اس طرح ہیں شکست شب 1961 جستہ جستہ قیتات 1969 نظمانے 1975 ماجرہ 1981 گرد مسافت 1988 مجموعہ سخن 1992 موضوعاتی نظمے 1993 منظر پتلی میں ہائیکو 1995 روشنی تو دیئے کے اندر ہے 1996 جاپان کے چار عظیم شاعر 1997 نظمے 2003 نقد سخن مضامن 1998 ممتاز شاعر اور انجینئر سترہ جنوری 2007 کو ہم سے رخصت ہو گئے جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حاصلہ وقت کو کیا نام دیا جائے میں خانی کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے کم زرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے شمیم جعوید میٹرو ون ج میتوی mechan جائے ب کا استitchیم جائے زبین کی مثال